تمہیں کیوں رونا آگیا جی لو اس میں رونے والی کیا بات ہے تمہیں یاد آرہا ہے تو ہم لوگ چلے جاتے ہیں لو اباں چھپ کرواؤ یار روتے نہیں ہیں اس طرح سے چھپ کر جو نہیں تو سب نے رونے لگ جانے ہیں چھپ 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 کبھل کے رونے کے پیچھے جو وجہ ہے نا وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ابھی شیئر کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے بھی سمجھ نہیں آرہی کہ یہ ایک گود نیوز تھی ہمارے لیے یا بیٹ نیوز تھی اسلام علیکم آئی بڑی کیا حال چالے آپ کا ایک برینڈ نیو بلاغ میں بلکم واہ بھائی بھائی تو جی بارش برس رہی ہے صبح صبح سہری کے ٹائم بسم اللہ آنے رہی چلو بارش برس رہی ہے تو برسنے تو ہم نے تو چانا ہے ابھی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تھوڑا جلدی جلدی سے چل جماعت کھڑی ہو گئی ہے 20 منٹس لیٹر بیٹ جا بیٹ جا جلدی چلیں کیا کر رہا ہے باہر ہی کھڑا ہو گیا ہے لو یہ بندہ اپنی سنیا بنا رہا ہے جی میں نے کہا پتہ نہیں کیا کرنے لگا یار ایک دم سے دروازہ کھول کر فون پکڑا اور پھر سے جا رہا ہے لوگ سے ہی تنا لگا دے اور جا کر سو جا ٹائم سے کیونکہ آج ہے جمعہ تو ٹائم سے اٹھنا بھی کھڑے گا ہم لوگوں کو اب بھائی بھی آپ کا جاتا ہے اور آرام شرام کرتا ہے روزے کے دوران مجھے پیاس نہ لگئی اس لالج میں میں نے سہری کے ٹائم کافی زیادہ پانی پھیلیا اور اس پانی پینے کی وجہ سے میری نیندگاہ ہو گیا ستیا نا کہ پانی بہت پیلیا تھا نا بار 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 بوشنگ جانا پڑ رہا تھا اور جب بندہ ایک دفعہ ہی بوشنگ جاتا ہے نیند سے اٹھ کر تب ہی آپ کی نیندگاہ ہو جاتا ہے خانہ خرا تو بھائی لالج لالج کے چکر میں نا پانی زیادہ نہیں پینا ٹھیک ہے نا نیدیں خرام ہو جائیں پھر چھڑو یار ابھی تو میں اٹھ چک ہوں کیونکہ آج رمضان و مبارک کا دوسرا جمعہ اس کے لئے تیاری اشیارین کرتے ہیں نومل ریز میں تمہیں پروفیم لگاتا ہوں لیکن جمعہ والے دن خاص طور پر میں اپنی اس اتر کا استعمال گھٹوں جس کی خوشبو بہت 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 زیادہ مست ہے یہ میں لے کر بھی آیا تھا مکہ مکرمہ سے کیونکہ جب ہی میں نے اس کی سمیلز وہاں پر کی تھی تب ہی میں اس کا دیوانہ ہو گیا تھا پھر میں نے کہا یار اس کو خرید کر لے کر جائیں اور ہر جمعہ اپنی بوڈی پر اتنا سے لکھانا ہے آئے چلو جی میں تو ریڈی ہو چکا ہوں اب اٹھاتے ہیں عبراد صاحب کو کیونکہ ان کو اٹھانا پڑے گا اور بتانا پڑے گا کہ جناب جمعہ کا ٹائم ہو چکا ہے جمعہ کا ٹائم ہو چکا ہے اٹھیا ابے اٹھنا اٹھ چل نہیں کیا آجا آجا شبس جلدی آ چلے پھر جائے نماز ایک یہاں سے اٹھا لے تو دوسرا میرے روم میں پڑے بولے جائیں گے جمعہ والے دن خاص طور پر ہمیں گھر سے جائے نماز لے کر جانے کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ مسجد میں اتنا زیادہ ماشاءاللہ رش ہو جاتا ہے کہ باہر نماز پڑھنی پڑتی ہے اور باہر نماز کے لیے جائے نماز تو ضروری ہے نا اور آج بھی مجھے پوری امید ہے جتنا لیٹ ہم لوگ جا رہے ہیں نماز کے لیے جگہ باہر ہی ملے گی چلے جی جمعہ پڑھ کر میں آ چکا ہوں واپس ککو کیا کر رہے ہیں ایدھر کیا کر رہے ہیں کھڑا ہو کر چل ادھر اندر چل شاوش آج 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 اندر تربادہ بند کر دیتا ہوں کیونکہ اگر تربادہ کھلا ہونا یہ جناب باہر نکل جاتے ہیں اسلام علیکم جی کیا آلیں ٹھیک ہو جائے نماز کی سونی یہ جگہ تھوڑی اندر اپنے میں آپ کو بدہ سمائن یہاں سے اٹھا ہوتا لو جی اٹھا کر رکھ رہے تو یار اس نے دعاتے ہی باتیں شنالی شروع کر دیا اسلام کا جواب دی ہے مالکم اسلام بولا ہے میں نے اچھا بولا ہے اگر نہ بولا ہوتا نا تو میں نے بھی اس کی کلاس لے لے لی تھی یہ ہے جی میری میک بک دو ہزار تیرہ موڈل جس کا کہ میں نے دوبارہ سے ساوٹ ویر اپ ڈیٹ کروایا میں نے نا جیش کیش کر دے میں نے جان کھائی لیا پھر کو میٹی ڈال لیا آپ نے دو کمیٹی ڈال لیا ایک تے لے کے تو اڑ گئی ہے نہیں وہ تو کوئی اور تی کیسے ہی والی بندی نہیں تو آپ نے پھر کمیٹی ڈال لیا تو ہاں دے لی نہیں تھی اسزل دی دفعہ تو انہوں کرنا نہیں ہے انہوں دینے نہیں پیسے اچھا یہ دوسری کمیٹی ہے آپ کی تو آپ کو نصیت نہیں ہوئی آپ نے پہلے کمیٹی والی رگل گئی تھی یہ تو انہوں نے پہلے ڈال لیا یہ پہلے کی ہے اہتے ہیں پیدا ہوتی ازل کو چینگ اور توپس اچھا تو اب اس کو آپ ایسے ٹرانسور کریں گے میں سمجھا شاہد دوبارہ سے آپ نے کمیٹی ڈال لی ہے چونکہ آپ پہلے بھی کمیٹی والی تھی جو کہ کمیٹی لے کر بھاگ گئی تھی سعودیہ نکل گئی تھی نہ ہوں چلو جی کمیٹی کا رفت تو ختم ہو چکا ہے اب میں بات کر رہا تھا یہ دیکھو وائی فائی چل رہا ہے میک بک پر اور اس کے بعد میں یہاں کلک کرتا ہوں تو انٹرنیٹ سے ہی طرح سے کام نہیں کر رہا ہے یہ کیا پنگے بازی ہے اس کے ریلیٹی نا میں نے یوٹیوب پر بھی کبھل کیا تم نے یار چھوڑ شرابہ مچایا جویلری نکالو شوڑ تو نہیں نا اتنا مچا ہو وہ اتنا زیادہ اس نے گند مچا ہوا ہے نا کے ٹھونڈنا پڑتا ہے مچا ٹھیک ہے ہاں تو پھر سے بتاتا ہوں میک بک کہ یہ وائی فائی بھی چل رہا ہو انٹرنیٹ بھی چل رہا ہو اس کے باوجود آپ کا گوگل پیچھ رکھنا کھلے تو اس کے پچھے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے ایک تو مسئلہ بھی کومنٹ سیکشن میں بتانا دوسرا اس کا حل بھی بتا دینا یار جلدی جلدی سے کیونکہ آج ہے میری ڈینٹس کے پاس پوائنٹمنٹ پلس کبل نے جانا ہے زیک سٹائر کے آفیس کیونکہ اس نے اپنے کپڑے وہاں سے اٹھانے بھی ہیں اور یہ والے کپڑے وہاں پر کلیور بھی کرنا ہے تو اسی لیے یہ میرے ساتھ چل رہا ہے نیا آٹیکل دھانا ہے پرانا وہاں پہ رکھنا ہے آج میں نے اپنے ڈینٹس سے پوائنٹمنٹ مانگی اور اس نے کہا کہ آپ پانچ بجے آج ہو میں نے کہا پانچ بجے افتاری کے بعد کا کوئی سین نہیں آپ کر سکتے کہتے نہیں افتاری کے بعد نہیں افتاری سے پہلے میں نے کہا روزہ خراب ہو جائے گا بیکیز آپ دانتوں میں جو کام شام کرتے ہیں اس کے بعد روزہ نہیں خراب ہو جاتا کیسا نہیں بیٹا کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوتا آپ کے روزے کو آپ آج ہو پانچ بجے ابھی پھر میں جا رہا ہوں پورے چالیس ملٹ کا زفر کرنے کے بعد اپنے ڈینٹس کے پاس اور یہ بندی میرے ساتھ جا رہی ہے جو کہ ابھی چڑیل بڑی بیٹھی ہے کیا ہوا ہے میں دو بار شمک ہو لگا ہے میرے بالوں سے تیل نہیں نکلا کے ویسے پھیلے ہیں مجھے نہ پتا نہیں تیل والے بال لگ رہے ہیں مجھے تو نہیں لگ رہے ہیں تم ہی لگ رہے ہیں یہ بندی میرے ساتھ اس لیے جا رہی ہے کیونکہ اس نے جانا ہے زیکس اٹائر کے آفیس کیونکہ آج کب یہ دے رہے ہیں نینے قسم کے آئٹیکلز جو کہ بہت ہی زبردست قسم کے آپ بھی ملاہدہ فرمائیے سکرین پر اور اگر آپ کو پسند آئے تو میں نیچے ڈسکرپشن میں لنک دے رہتا ہوں ویب سائٹ کا وہاں سے جا کر آپ خرید بھی سکتے ہیں ادھر پڑے کپڑوں کا کیا فائدہ جناب اگر اس نے یہاں ننگی کھڑی کیوں نے بات تو صحیحے استفراللہ جلدی کرلو یا ٹائم ہو گئے ٹائم کے بعد واپس آنا ہے اور گھر آ کر افتاری کرنی ہے یہ پکڑو یا رکھو پیچھے مجھے تم تینکیو بھی نہ بولو بکس مجھے نا تم پر بہت زیادہ غصہ ہے آتا رہ آتا رہ عجیب اسے پتے کتنا زیادہ ٹائم لگا دیا اپنے آفیس میں آئی تھی دس منٹ کے لیے اور لگا کر آئیے ڈیڑھ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ اس نے آفیس لگا دیا تو میں کہا جاتا ٹینٹس کے پاس چارلیس منٹ کا سفر ہے چارلیس منٹ کے سفر کے بعد تقریباً میری افتاری نہ راستے میں ہی ہو جانے پھر میں ڈاک صاحب کے پاس پہنچنا تھا تو پھر میں نے ڈاک صاحب کو میسیج کیا کہ ڈاک صاحب میں افتاری کے بعد آجا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے آپ افتاری کے بعد آجاو کوئی مسئلہ نہیں میں افتاری کے بعد بھی کلینک میں ہی بیٹھا ہوا ہوں کیونکہ ابھی جانے کا فائدہ نہیں ہے تو پھر میں نے گاڑی باپس مول لیے گھر کی طرف ایک ڈائنازور دے دے یہ گرین میں اور دوسرا یہ بلون دے 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 دو سو کا کہہ رہا ہے یہ کبارہ چھوٹا سا یہ چھوٹا سا کبارہ ہاں اسے کوئی سو ہوگا تو کوئی نہیں مسئلہ یار لے لو خیر ہے چلو ٹھیک ہے دے دے بس تینک یو سو مچ نہیں آئے گا یہ دروازہ کھول کے پکڑا دے ہاں صحیح ہے صحیح بلون درہ سے لیزل کو بہت زیادہ پسند دانا ہے اس لئے میں نے راستے میں رکھ کر یہ خرید لیے آرے یار تینک یو سو مچ بھائی سموزوں کے لیے تھانک یو یار کلو جنکلتے ہیں لوگوں دیکھوں گا تھانک یو تھانک یو دیکھوں گا اور میری بات سنے یہ میں نے کہا تھا کہ ایزل کا رکھے گبارہ میں نے لینے آئیزل کے لیے تم نے کہا لیا خریدے تو میں نے آنا پیسے آپ نے کہا رائس نے آئیڈیا دیا تھا کہ رکھ کر لے لیتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے لے لیتے ہیں یہ لگی ہے یہ زیادہ پسند آیا ہے ہے نا پکڑو اس کو یہ چیز پسند آگیا اس کا سرپرائز اس کی ہوا کم ہے یار ڈائنا سوار کی کم میوڑ ہے نہیں ٹھیک ہے ہوا تو اس کی کونا میرا لے کے چلے گئے اندر پل ہوں آتی جی میں نے نماز دارے پڑھ لیے اب بس باہر بیٹھ رہے ہیں اور افتاری کا انتظار کرتے ہیں یہ کیا ہے ہمارے گھر کی فصل کی پہلی چیز یہ کل میں نے دیکھا تھا پوری طرح پکا نہیں تھا کیا کہہ رہے تم آج پوری طرح پک بھی گیا ہنجی بڑی یار فاسلی یہ گروہ پوتے ہیں آپ کو ٹیٹو نہیں آپ کو نہیں دینے آپ نے خواہ کر دینے اپرار کدھر گیا ہے اپرار اوپر ہے اوپر نہیں ہے اوپر نہیں ہے اوپر گیا ہے گاڑی بھائی کھڑی بھی ہے دیکھتا ہوں میں اوپر ہی ہوگا اس کو لے جاؤ پیس اس کو کہاں لے جاؤں میں چلو آو ادھر آو بابا پاس آو آجو بابا پاس آو یہ چیز گھاڑی تو باہر ہی کھڑی ہے اس کی پھر اوپر ہی ہوگا ٹیٹو 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 اٹھ جاؤ افٹار ہی گھٹ آئیں ہونے والے بیٹھ کی جان چھوڑو جاؤ ٹیٹو پاس جاؤ نہیں آنا نہیں آنا نہیں آنا آجا جاؤں نیچے اب اوپر سے میں اس کو کھانا لاؤر دوں وہ چیک کرو کدھر پھینک دیا یہاں سے پکڑا جائے گا یہاں سے نہیں پکڑا جائے گا پکڑو تو صحیح نہیں یا ریزل یہ کیا طریق ہے وہ یہ پہلے پھینک دیا اوپر اب کہہ رہی ہے وہ یہ بھائی آیا جاتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں اگر ہاتھ میں آ گیا تو آ جائے گا نیچے آگا نہ آیا تو پھر اوپر ہی رہی گا آ جائے گا آ جائے گا یہ دیکھا آ گیا جی مل گیا یہ لے کر آتا ہوں میں لے کر آتا ہوں نیچے یہ لو پکڑو پکڑ لو پکڑ لو بھی پکڑ لو پکڑ لو نا چلو چلو اندر آ ابھی روم میں نہیں جانا ابھی بھوک لگی گئی ابھی افتاری کر کے جائیں گے اوپر کیا کہہ رہی ہے اس کے روم میں ہاں لوگ لگایا نا تو روم آیا نے اس کو تو رونے لگی دیکھ لی کہ مجھا روم میں لے کر چلو بڑی بڑی تریجا بھائی ہے یہ لگ چکی ہے جی ہماری افتاری اور یہ پڑی ہے ایدل کی افتاری ایدل ہماری افتاری کو ٹکنے نہیں دے رہی کبھی برطنوں کو چھیٹی ہو چک کرو یار چھٹنی جرا دیا ہموں دیکھنا کیسے مسومو والا بن گیا اس کا سموسا کھانے پھر آ گیا پیٹھ خواب کریں سموسا سموسا آج گفٹ والا آیا بھائی ہم لوگ آ رہے تھے راستے میں نا یہ دو سموسے اور یہ دو کچوری ہیں ایک بہت ہی پیارے ہمارے بھائی ہمیں گفٹ میں جوڑ دے جناب یہ تینی تیاری ہیں کس چیز کی ہو رہی ہے دینٹی سپاس جا رہا ہوں نا کون سے دینٹی سپاس جا رہے ہو مجھے بھی بتا دو دینٹی سپاس جا رہے ہو کہ یہ کوئی فیشن شو میں جا رہے تو کیوں کپڑے شپڑے اتار کے شوز بھوز پہن کے بالوں کو سیٹ کر کے مکڑے کو سجا کے واجی با ایسے جانا چاہیے دینٹیس کو بھی پتا چلے کہ ساپسو ترے گھر آنے سے تعلق رکھتے ہیں ہرا ہر اسم نے کھلا patho تم نہیں چلے ہیں صرف کیوںека میں نے وہ ویڈی комнаتی بھوز پہ جہا ہے بلو پاکستان آجتان اووو بہیوال تھے تھے پاکستان آجتان زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد کافی پینے کو دل تھا اس لئے کافی میں نے اپنی ساتھ ہی پکڑ لیا اب نکلتے ہیں ڈنٹس کے طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے دانتوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے دانتوں کے ساتھ کلر فل کریں صحیح ہے نا میں نے یہ بھائٹ دیکھا تھا جب گیا تھا تو ایک لڑکی نے بیسٹ لگائے ہوئے تھے لیکن اس کے بیسٹ یہاں سے کلر فول تھے مجھے وہ بہت اچھا لگا میں نے کہا ٹرائے کرتا ہوں اگر تو وہ اچھے لگے تو رکھوں گا اگر وہ نہ اچھے لگے تو پھر رکھنے کی کوشش کریں یہ ہے جی وہ نیا ایکسپریئیس جو میں نے کروایا ہے ابھی میرے دانت کلر فل ہو چکے ہیں یہ چیک کرو پریسی کلر فل میں نے اپنے دانت ست رنگیں کروا لیا ویسے تو میں کروا سکتا تھا ایک کلر والا بھی مطلب کہ میں ریڈ بھی کروا سکتا تھا ان کو یلو بھی کروا سکتا تھا گرین بھی کروا سکتا تھا اس کے علاوہ اور بھی بڑے کلرز تھے لیکن میں نے کہا یار کلر فل سے کر دو تاکہ بھائی کی سمائل چکے کلر فل ہمیشہ رہتی ہے تو دانت بھی کلر فل ہو جائیں گے اور میں بھی آیا ہوں لہور میں شروع سے لے کر اب تک میری جتنی بھی دانتوں کی سرویسیز ہو رہی ہیں اور اگر آپ لوگ بھی یہاں تشریف لاتے ہیں اور آگر بتاتے ہیں کہ آپ میرے ریفرنس سے آئے ہیں تو آپ کو ملے گا فلیٹ فٹی پرسنٹ آف بہت بڑا ڈسکاؤنٹ ہے دینٹل تو بھائی ڈس پرسنٹ نہیں چھوڑتے آپ کو میری وجہ سے پچاس پرسنٹ بل میں کمی مل جائے اور کیا چاہیے تو پھر ضرور تشریف لائیں میں ہو چکا ہوں جی فری اب کبل کو پک کرتا ہوں آگیا ہوں جی دوسرے کلینک جہاں پر ابھی کبل کا چل رہا ہے سکن ٹریٹمنٹ جب وہ فری ہوتی ہے تو پھر ہم لوگ نکلیں گے گھر کی طرف ہو گئے ہو فری چلو پھر نکلیں وہ چمچو آ رہا ہے نا چیک کرو اللہ یہ کیوں کیسا لگ رہا ہوں میں دکھا ہوا ہے یہ رنبریں گے کیوں کروائے گے اچھے نہیں لگ رہے اچھے تو لگ رہے پر نین کو کیوں بہنے ہو تو نہیں صحیح نہیں لگ رہے اچھے لگ رہی ہے اید پہ بھی ہی رہے گی نہیں اید پہ تو نہیں اید پہ ہٹا دوں گا ویسی میں نے انہا ایکسپریئنس کیا اب یہ شیشے میں بھی خود کو دیکھ رہا ہوں کہ کیسا لگ رہا ہے میں نے کہا ایک دم سے اس کے سامنے جا کرنا اس کا ریکشن ریکارڈ کرونا اچھے مجھے پہلے نظر نہیں آیا کیونکہ وہ موں کے سامنے باعث آتا ہے تو جب تم نے پھر یہ کیا میں نے کہا یہ کیوں کر رہا ہے اچھے لگ رہا ہے چلتا شکر مجھے تو پھر حال میں پسند دو لیکن ویسے یہ بتاؤ اچھے لگ رہے ہیں کہ نہیں اچھے لگ رہے ہیں پہلے کہتی چلو آپ پھر نکلیں گھر کی طرف سے اچھے لگ رہے ہیں اچھے میری میک بک میں ایک مسئلہ چل رہا تھا اب وہ مسئلہ میں نے سالٹ کر لیا ہے میں نے سرچ کیا یوٹیوب پر اور یوٹیوب آنٹی نے مجھے ایک بہت ہی زبردست اس کا سلوشن دے رہی ہے ابھی بیٹھ کر وہ ہی میں سالٹ کر رہا تھا اور اب الحمدللہ وائی فائی چلنا صحیح ذریقے سے شروع ہو چکا ہے یوٹیوب آنٹی کے رلیٹڈ مجھے ایک اور بات چاہتا ہے پرسو کی یہ بات ہے پرسو ہماری واشنگ مشین خراب ہو چکی تھی واشنگ مشین جب خراب ہوئی ہے تو میں نے الیکٹریشن کو بلایا الیکٹریشن بھائی صاحب نے آ کر چیک کیا اور انہوں نے کہا اس کی کٹشٹ کا کام ہونے والا ہے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کیا کام ہوگا کتنے پیسے لگیں گے انہوں نے کہا پنتالیس روپیہ لگے گا جس میں میری مزدوری بھی شامل ہے اس کٹ کو میں کھول کر لے کر جاؤں گا پھر اس کو صحیح کر کے دوبارہ سے لگا دوں گا میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے یار ایرر کون سا آ رہا ہے اس نے کہا یہ مشین آپ کی ڈسپلے پر ایرر دے رہی ہے ایرر ای ون میں نے ان کو کہا چلو ٹھیک ہے آپ کٹشٹ کھول لو اور لے جاؤ اس کو تو وہ جب ہی جانے لگے نا تب ہی میرے دماغ میں ایک دم سے خیال آیا کہ کیوں نہ یار اس مسئلے کا حل میں یوٹیوب پر سرچ کروں جب میں نے یوٹیوب پر لکھا کہ ایرر ای ون سلوشن تو آگے ایک ویڈیو آگے بہت ہی زبردست قسم کی اس ویڈیو کو میں نے دیکھا اس میں وہ بتا رہا تھا کہ اگر آپ کی واشنگ مسین ایرر ای ون شو کرے تو آپ یہ والا کام کرے ایرر ختم ہو جائے گا میں نے نا تب ہی گیٹ پر بھاگ کر جا کر الیکٹریشن بھائی کو پکڑا اور میں نے کہا یار اس کو دوبارہ سے فٹ کر دیں گے گٹ کو کہتے کیوں میں نے کہا بھائی میں نے نا ایک سلوشن دیکھا یوٹیوب پر میں اس کو اپلائے کر کے دیکھتا ہوں کہتا بھائی نہیں ہونا آپ میرے پر یقین رکھیں میں نے سارے طریقہ کار چیک کر لی ہیں اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے میں نے کہا یار ایک دفعہ میری تسلیح کے لیے کر دو میرا پانچ ہزار پیہ بچی آئے گا پانچ منٹ دے دو مجھے بس کہتا چلو ٹھیک ہے میں فٹ کر دے تو اس نے فٹ کیا فٹ کرنے کے بعد جو یوٹیوب پر طریقہ کار مجھے اس بھائی صاحب نے بتایا تھا وہی طریقہ کار میں نے مشین کے اوپر اپلائے کیا مشین ٹھیک ہو گئی وہ کاری کر بھی ایران اس نے کہا یہ کیا ہو گیا پھر نا وہ اپنی بچارہ نا صفائی یہ پیش کرنے لگ گیا کہ بھائی رمضان چندر ہے یقین مانے کوئی فراٹ نہیں ہے کوئی دھوکے بازی نہیں ہے مجھے جو مسئلہ لگ رہا تھا میں تو اس کے مطابق لے کر جا رہا تھا آگے آپ یقین کریں نہ کریں آپ کی مرضی ہے لیکن میرے دل میں کوئی دھوکہ فراٹ نہیں تھا میں نے کہا یار آپ فکر نہ کریں میں آپ پر شک بھی نہیں کر رہا لیکن میرا پانچ ہزار بچ گیاں میں اس بات پر خوش ہوں اور آپ نے آ کر جو چیک کیا ہے آپ کی جو مزدوری شدوری لگی ہے اس کے پیسے میں ضرور بھروں گا اسی خوشی بھائی جی خوش خبری بھی سن لو کیا خوش خبری یہ آپ کے کوئی چھین آئے تھے اچھا جی تین لڑکیاں تھی اچھا وہ کیا دیکھر گئی ہے یہ کیا یہ تو میرے لیے نہیں آپا اچھا اچھا جب ہی ہم لوگ ڈینٹس کے پاس گئے تھے اور یہ ایک اور سیمڈی آئی تھی ملنے کے لیے وہ کیا دیکھر گئی ہے آج گل تو بڑے پیارے پیارے لوگ ملنے ملانے کے لیے آرہے ہیں اور اتنے اچھے اچھے گفٹ بھی لے کر آرہے ہیں لگ رہا ہے اس کو میں ضرور کھاؤں گا شکریہ ادا کرتا ہوں دوسرا یہ گفٹ کونس ہے پننوں کے علاوہ کیا ہے یہ جو لڑکی ہیں ہاں جی گاڑی کروا کے اور تین لڑکی ہیں تو یار آپ ان کو بٹھا لیتے میں نے ان کو بولا تھا کہ دو گھن تک آ جانا آ سکی تھا ماشاءاللہ یہ کیا ہے وہ گلاف کا وہ ہیں ماشاءاللہ مجھے بھی دکھانا یار یہ تو بہت ہی پیارا توفہ دے کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے اچھا یہ ہمارے گھر بھی اس کا ٹکڑا ایک پڑا ہے ہمیشہ جب بھی کوئی توفہ دیا جاتا ہے اس کی قدروں قیمت بھی کی جاتی ہے تینک یو سو مچ یار بہت خوبصورت توفہ ہے یہ والا بھی اور سب سے زیادہ خوبصورت یہ توفہ ہے ہمارے لئے یہ ویڈیو بنا دینا ہمیں پتہ سل جائے گا اچھا اس لئے آپ لے کر آئے ہیں میں سمجھ گیا کہ آپ یہ توفہ لے کر کیوں گھوم رہے ہیں تب ہی آپ گھوم رہے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ ویڈیو میں لے لینا تاکہ ہمیں خبر مل جائے کہ آپ تک چیز یہ پہنچ چکی ہے تینک یو سو مچ میری بہنوں آپ بہت 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 پیارا توفہ ہمیں دے کر گئے ہیں میں بہت خوش ہوتا ہوں آپ لوگ جب اتنا زیادہ پیار بڑھ ساتے ہیں اتنا زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اتنی زیادہ کیئر کرتے ہیں تینک یو سو مچ آپ تمہیں کیوں رونا آگیا جی اللہ کا گھر یاد آگیا ہے لو اس میں رونے والی کیا بات ہے تمہیں یاد آ رہے تو ہم لوگ چلے جاتے ہیں لو اباں چھپ کروا ہو یار روتے نہیں ہیں اس طرح سے اگر تمہیں یاد آ رہے تو ہم لوگ چلے جاتے ہیں رو کر ایسے تھوڑی نہ دکھاتے ہیں چھپ کر جو نہیں تو سب نے رونے لگ جانے ہیں میں تو خود بہت زیادہ سنسٹی وہ ان معاملات میں چپ چپ ایک گلاس ان لوگ میرا میں نے اب تمہاری والدہ کو بلانا نہیں ہے ایک اپتے او کیوں کیونکہ آپ نے غور ہی نہیں کیا میرے پر آپ اپنی بیٹی سے نہیں نکلتی ہیں ابھی بھی وہ رونا شروع ہی ہے تو ان کا بھی رونے والا مو بان گیا اور میں دانتوں کا رنگ چیئے دکھروایا ہوں آپ کو ہوتا ہی نہیں ہے سفراللہ کسل سے میں نے نہیں دیکھا نہیں نا دیکھا یہ ہی تو بات ہے آپ غور ہی نہیں کرتی ہیں ہی دل سو رہی ہے روتے روتے بھی ہی دل سو رہی ہے میرے پر دیان دو بس چھوڑ دو اس کو ایسے کیا گروہ چیک کرو دانت آپ نے کوئی دیانی نہیں دیا نراغی پکی ہے ایک ہفتہ نہیں بلانا ایک ہفتہ آپ کی اور میری کٹی یہ تو اندر کروں اندر کروں چلو بس کٹی بائی بائی ٹاٹا کوئی صلاح نہیں بائی بائی ٹاٹا ختم ختم بس نرازگی ہے نرازگی ہے تو نرازگی ہے سوال کے رونے کے پیچھے جو وجہ ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ابھی شیئر کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے بھی سمجھ نہیں آرہی کہ یہ گود نیوز تھی ہمارے لیے یا بید نیوز تھی گود نیوز اس لیے کہ اس موقع کا انتظار ہم لوگ پچھلے چھ ساتھ مہینوں سے کر رہے تھے جو کہ ہمارے سر رمضان میں آن پڑا ہے بید نیوز اس لیے کہ اس موقع کی وجہ سے ہم لوگ اس جگہ جس جگہ کا ہم لوگ نے پلان کیا ہوا تھا وہاں نہیں جا سکتے تو سین یہ ہوا ہے کہ میں نے اور کول نے پلان کیا ہوا تھا کہ ہم لوگ اس رمضان عمرہ کی ادائی کے لیے جائیں گے لیکن ایک دم سے اس بہت بڑے ملک کی اپوائنٹمنٹ جس کے لیے ہم لوگ چھ ساتھ مہینوں سے انتظار کر رہے تھے ہمیں مل جاتی ہے ڈیٹ اس کی اس بہت بڑے ملک کی اپوائنٹمنٹ جس کے لیے ہم لوگ پچھلے چھ ساتھ مہینوں سے انتظار کر رہے تھے وہ ہمیں رمضان میں آفر ہو جاتی ہے اب پھر میں نے اور کول نے سر جڑے اور سوچا کہ کیا کر رہے ہیں جناب بتاؤ کول نے کہا یار شاید ہمیں عمرے پر چلے جانا چاہیے میں نے کہا یار دیکھ لو شاید دوبارہ پھر سے اپوائنٹمنٹ کی اگر ڈیٹ ملی تو ایک سال بعد کی ملے گی پھر ہم دونوں نے مشورہ کیا کسی تھے تو انہوں نے کہا یار دیکھ لو اپوائنٹمنٹ بھی ضروری ہے وہ بھی ضروری ہے تم لوگ تین دفعہ ماشاءاللہ عمرہ کی ادائی کر آئے ہو تو شاید اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کا بلاوا نہیں رکھا ہوا جو آپ کے جانے میں رکاوٹ آ رہی ہے تو اب یہ بچاری اسی چیز کی وجہ سے رونے لگے تھے کہ یار ہمارے جانے میں رکاوٹ آ گی تو اب مجھے بھی یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس اپوائنٹمنٹ کا ملنا ہمارے لیے گوٹ نیوز تھی یا پھر پیٹ نیوز تھی ہلکا پھلکا کارٹیو کرنے کے بعد میں ہو چکا ہوں فری جی اور اب اپنے بھائی کو دیں آپ لوگ آج کے ولوگ سے اجادت کیونکہ کل ملیں گے ایک نئے روزے اور نئی سہری اور ساتھ ہی ساتھ نئے ولوگ کے ساتھ تب تک یہ لیے تب تک یہ لیے تب تک سبسکراب ہمارے چینل اور پوچھتے پیل آئیکن تاکہ ہر ہمارے نئے ولوگ آپ کو گھٹی پر جاکہ نوٹفکیشن دیتا رہے بائ بائ تک کیور اللہ حافظ موسیقی